بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپک ہے سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید غدیر اور حجت الویدہ قرآن کی جو آیت نازل ہوئی سورہ حج ستائیس اور اٹھائیس لوگوں کو حج کے لئے پکارو اور ان کو اس کے واسطے بلاو تاکہ وہ تمہارے پاس دور دراز مقامہ سے سوار اور پیدل جو ہیں حاضر ہوں اور اس کے بعد جو قرآن کی آیت آئی تھی سورہ ازا جا نصر اللہ والفت اسی جو تلویدہ میں جاتے ہوئے ایک موجزہ ہوا تھا رسول خدا کے پاس جو ہے ایک بچے کو لائے گیا جو اس ہی روز پیدا ہوا تھا رسول خدا نے اس بچے سے پوچھا میں کون ہوں وہ بچہ خدا کی قدرت سے بولا کہ آپ خدا کے رسول ہیں رسول خدا نے فرمایا تو نے سچ کہا خدا تجھے برکت عطا فرمائے پھر اس کے بعد وہ بچہ جب تک بڑا نہ ہوا نا بولا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اس میں یہ اثر ہوا کہ وہ مبارکہ یمامہ سمیمی ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے تمام کام رائچ کر دیے اور لوگوں کے کام سے فارغ ہوئے اور خدا نے ان کو اب تذبی اور استغفار کرنے کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ناکہ غزبہ پر سوار ہوئے اور حمد سنہ الہی بجالہ فرمایا ایوہ ناس کہ جو خون زمانہ جہلیت میں بھایا گیا وہ معاف ہے اس کا قصاص نہیں اور سب سے پہلے میں حارس بن ربیہ بن حارس کا خون چھوڑتا ہوں جنہاں نے قبلہ بنی بزیل میدود پیا تھا اور قبلہ بنی لیس نے ان کو قتل کیا یا اس کے برقس اسی سبب سے ان دونوں قبلوں کے درمیان ہمیشہ جنگ ہوتی رہی ہے پھر فرمایا کہ ہر سود جو زمانہ جہلیت میں قرار دیا گیا تھا باطل ہے اور سب سے پہلے میں عباز بن عبد المطلب کا سود برطرف کرتا ہوں جو لوگوں پر باقی ایوہ ناس اس زمانہ بدل گیا ہے آج کا دن اس روز کی طرح ہے جبکہ خداوندعلم نے آسمان اور زمین خلق فرمائے اور ماں سال مقرر کیے مہینوں کی تعداد اسی روز بارہ مقرر ہوئی جس روز خدا نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے چار مہینے مہتنہ میں جن کی ریعت لازمی ہے اور ان میں جنگ نہیں کرنا چاہئے ان میں سے پہلا مہینہ رجب کا ہے جس کو مزور بھی کہتے ہیں جو جامادی و سانی و شابان کے درمیان ہوتا ہے اور تین مہینے زکادہ زلجہ اور محرم لہذا ان مہینوں میں ابنوں پر ظلم و ستم مت کرنا بے شک نسی یعنی حرام مہینوں کو ہر سال ایک مہینے کے بعد بڑھاتے رہنا ہے زیادتی ظلم زیادتی ظلم جیسے کہ زمانہ کفر میں لوگ کرتے تھے کہ ایک مہینے کو ایک سال حلال سمجھتے تھے اور دوسرے سال اسی مہینے کو حرام قرار دیتے تھے اور اپنے خیال میں اس حدود سے موافق کرتے تھے جس کو خدا نے حرام کیا ہے یعنی کہ ان کی عادت یہ تھی کہ ایک سال محرم کو حرام قرار دیتے اور دوسرے سال سفر کو محرم کو حلال کرتے تھے اس طرح ہر سال اپنے خواہش کے مطابق حرام مہینوں کو چند مہینوں میں مقرر کرتے ہیں یہاں تک کہ حجت الویدہ کے سال میں اس کے موافق ہو گیا ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا اور حرام مہینے اپنی جگہ پر مقرر کیے ایوہن ناس شیطان ناومید ہو گیا ہے اس سے کہ قیامت تک تمہارے شہرم اس کی پرستش کی جائے لیکن شرک کے سوا دوسرے گناہ پر راضی ہے ایوہن ناس تم میں سے جس کسی کے پاس کسی کے امانت ہو اس کو واپس کر دو دیکھو عورتیں تمہاری اسیر ہیں جن کو تم نے امانتِ الہی کی طور پر اختیار کیا اور شہریتِ خدا کے مطابق ان کی شرمگائیں اپنے واسطے حلال کییں تو تمہارے اوپر چند حقوق ہیں اور ان کے بھی تم پر چند حقوق ہیں تمہارے حقوق میں سے ان پر یہ ہے کہ دوسرے شخص کو تمہارے بستر پر نہ آنے دینا اور بے شک امور میں تمہاری نافرمانی نہ کریں جب وہ اس طرح عمل کریں تو تم پر لازم ہے ان کی ضرورت کے مطابق کھانا کپڑا ان کو مہیا کرو ان کو مارو نہیں ایوہن ناس میں تم میں دو چیزیں چھوڑتا ہوں اگر ان کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمرا نہ ہو گے وہ کتابِ خدا اور میری عطرت ہے یہ غدیر کے مقام پر جانے سے پہلے اور حجت الویدہ کرنے سے پہلے رسولِ خداِ بیان کر رہے ہیں لہٰذا ان کو مضبوطی سے اختیار کرو ایوہن ناس آج کون سا دن ہے لوگوں نے عرص کی آج محترم روزہ ہے پوچھا ہے یہ کون سا مہینہ ہے عرص کی محترم مہینہ ہے پھر فرم ہے کون شہر ہے عرص کی محترم شہر ہے حسولِ خدا نے فرمایا بے شک خدا نے تمہارے خون اور مال وغیرہ اسی طرح ہی دوسرے پر قیامت تک حرام قرار دیئیں جب خدا سے ملاقات کرو گے جس طرح آج کا دن اس مہینے میں حرام کی قرار دیا ہے لہٰذا میں نے تم سے جو کچھ کہا موجود لوگ غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں اس لئے کہ میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا اور کوئی امت تمہارے بعد نہیں ہوگی پھر اپنے ہاتھوں کو رسول خدا نے اس قدر بلن کیا کہ زیر بغل کی سفیدی نمائے ہوئی فرمایا خدا مند تو گواہ رہنا ہے جو کچھ ان لوگوں پر تبلیغ کرنا چاہئے تھا میں نے کر دیا ابن باسر خواہیت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چار عمرے بجالائے عمرہ حدیبیہ امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ بیس حج کیے اور ہر حج میں جب زمین مشرول حرام کے قریب پہنچے سواری سے اترتے تھے اور لوگوں کو پشاب کرنے کا کہتے تھے راوینیرز کی کس سبب سے ایسا کرتے تھے رسول خدا نے فرمایا اس سبب سے کہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں بوتوں کی پرستش کی جاتی تھی اسی جگہ سے ایک بڑا پتر نکال کر اور اس سے قریش کے لیے ایک بڑا بھد حبل تراشا گیا جس کو جناب مولا کائنات نے رسول خدا کے دوش پر چڑھ کر کعبے کی چھت سے نیچے پھیکا تھا پھر رسول خدا کے حکم سے اس کو باب بنی شہبہ کے قریب دفن کیا گیا اسی سبب سے باب بنی شہبہ سے داخل ہونا سنت قرآہ پر آیا تاکہ اس کو پامال کریں امام محمد باقر امام جعفر صادق سریعہ تھے جناب رسول خدا نے قریش سے پوشیدہ بیس حج کیے ان میں سے دس یا سات حج نبوت سے پہلے فرمائے اور رسول خدا چار سال کے تھے تو نماز پڑھتے تھے جبکہ جناب ابو طالب کے ساتھ مقام بسرہ میں شام کی جانب گئے تھے جہاں قریش مکہ سے تجارت کے لیے جائے کرتے تھے امام جعفر صادق علیہ السلام سے رہا ہے کہ حجت الویدہ میں رسول خدا کے اونٹوں کا نگران جو تھا وہ نحیہ ابن جندم خزائی تھا جس نے رسول خدا کے سر مبارک کے بال بنائے وہ مومر بن عبداللہ تھے جو عدی بن کعب کی اولاد سے تھے جس وقت وہ رسول خدا کے بال بنا رہے تھے تو قریش نے کہا کہ تیرے ہاتھ میں رسول اللہ کے کان ہے یا یہ کہ اس وقت رسول خدا تیرے قبضے میں ہیں اور تیرے ہاتھ میں استر بھی ہے یہ سن کر مومر نے کہا میں اپنے لئے خدا کا عظیم فضل سمجھتا ہوں اس سفر میں مومر رسول خدا کے اونٹوں کے کجاوے اونٹوں پر بانتے تھے ایک رات رسول خدا نے ان سے کہا آج اونٹ کا کجاوہ جو ہے دھیلا ہے مومر نے کہا میرے ماں باب آپ پر صدا ہوں میں نے بہت مضبوط باندھا ہے جس طرح ہر رات بانتا تھا لیکن بعض لوگ نے جو رسول خدا کی خدمت کرنے کے سبب مجھ سے حسد رکھتے تھے اونٹوں کے کجاوہ کو دھیلا کر دیتے تھے تاکہ میرے بجائے آپ کسی دوسرے کو مقرر فرمائے رسول خدا نے فرمایا میں ایسا نہ کروں گا اور تمہاری خدمت کسی دوسرے کو سپوٹ نہ کروں گا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول خدا تین عمر بجالہ ایک عمر کا اعرام اسفان سے باندھا وہ عمر حدیبیہ تھا دوسرا جس کا اعرام جوفہ سے باندھا وہ قضاء عمر حدیبیہ تھا تیسرا وہ عمرہ تھا جس کا اعرام جورانہ سے باندھا تھا جبکہ غزوہ حنین سے مکہ واپس آ رہے تھے اس کے بارے میں ہے کہ تین عمر ماز اقادہ میں واقع ہوئے اور ایک اور روایت ہے کہ رسول خدا نے روئی کی دو یمنی لباس میں اعرام باندھا تھا جن میں سے ایک ایر کا تھا دوسرا زفار کا اور انہی دونوں کپڑوں میں رسول خدا کو کفن دیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کاب بن اجرہ کی طرف سے گزرے اس کے سر سے جو جویں ٹبک رہی تھی وہ اعرام باندھے ہوا تھا رسول خدا نے اس سے پوچھا یہ جو میں تم کو تکلیف دے رہی ہیں جو ہیں اس نے کہا ہاں اس وقت جو آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 پھر جب تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو سر منوانے کا بدلہ روزہ یا خیرات یا قربانی ہے رسول خدا نے اس کو حکم دیا کہ سر منوالے اور تین دن روزے رکھے اور چھے مسکینوں کو صدقہ دے اور فرمایا ہر مسکین کو دو مد دیں اور قربانی کے واسطے ایک گسفن مقرر کریں جناب رسول خدا تواف کے وقت اپنے ناکہ غزبہ پر سوار تھے اور ایک تیڑی لکڑی سے جو ہاتھ میں لی ہوئے تھے حجر اسود کا اسلام بوسہ لینا کرتے تھے اور اسی لکڑی کو چم دیتے امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ اسما بن تومیس نفاس میں مبتلا ہوئی یعنی محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے جبکہ حجت الودا کے لیے رسول خدا جا رہے تھے جب اسما نے چاہا کہ زل حلیفہ سے ارام بان دیں تو جناب رسول خدا نے ان کو حکم دیا کہ اپنی شرمگاہ میں روی بھر لیں اور ایک کپڑا اس پر بان لیں اور حج کا ارام بان لیں جب مکہ میں آئے اور عمال بجال آئے محمد بن ابی بکر اٹھارہ روز کے تھے حضرت نے اسما سے فرمایا غسل کریں تواف کریں اور نواز بجالائیں اور ابھی زجکی کا خون ان کا بند بھی نہیں ہوا تھا اللہ ما صلی اللہ محمد و علی محمد